بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر لیفٹ اینڈ پہ ماں موجود ہے اور ماں کا حصہ ایک بٹا چھے پھر رائٹ اینڈ پہ بیوی بیوی کا حصہ ایک بٹا آٹھ اور باٹم میں دو بیٹیاں ان کا حصہ لکھائے دو بٹا تین یہ جتنے وارثان آپ کے سامنے اس وقت موجود ہیں یہ تمام ہیں جن کی کٹیگری کو شیررز کہا جاتا ہے شیررز وہ لوگ ہیں جن کے حصے قرآن پاک میں متین ہیں اب بیٹیوں کا ادھر جو باٹم میں لکھا ہے اس میں آپ یہ ذہن میں رکھیں اگر ایک اکیلی بیٹی ہو تو اس کا حصہ ہوتا ہے ایک بٹا دو ایک بٹا دو سے مراد ہاف ہاف کس کا ٹوٹل جائداد کا ٹوٹل جائداد کا ففٹی پرسنٹ وہ اس بیٹی کو چلا جاتا ہے اور اگر ایک سے زیادہ بیٹیاں ہوں تو دن ان کا حصہ ہوتا ہے دو بٹا تین وہ چاہے دو بٹی ہیں تین ہیں پانچ ہیں سات ہیں جو بھی تعداد ہے تو دو بٹا تین دو بٹا تین سے مراد ہے کہ سو میں سے چھے آسٹھ روپے چھے آسٹھ روپے کو آپ نے پھر دو یا تین یا چار جو بھی تعداد ہے اس میں آپ نے تقسیم کر دینا ہے اب یہ تو ہوگے کہ ان سب کے حصے لکھے ہوئے ہیں اب یہ ہے کہ ان کو آپ نے تقسیم کس طریقے سے کرنا ہے تو اس کو میں تھوڑا سا یہاں بضاحت کرتا ہوں پہلی تو بات یہ ہے کہ ان تمام کے حصے آپ نے ٹوٹل جائداد میں سے نکال لی ہیں ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ٹوٹل ہے سو روپے ہمارے پاس سو کی مثال اس لیے دی جاتی ہے سمجھانا آسان ہو جاتا ہے تو سو روپے آئے باپ کا حصہ ہم نے نکالنا ہے ایک بٹا چھے تو ہم سو کا ایک بٹا چھے جب دیکھیں گے تو آنسر آ جائے گا ہمارے پاس سولہ اشاریہ چھے سٹھ سولہ اشاریہ چھے سٹھ روپے ہم نے دے دیے والد کو والدہ کا بھی کیونکہ ایک بٹا چھے ہے تو سولہ اشاریہ چھے سٹھ والدہ کے لیے ہوں گے اب آگئی بیوی کا حصہ بیوی کا ایک بٹا آٹھ بیوی کا ایک بٹا آٹھ اس صورت میں ہوتا ہے جب اولاد موجود ہے اولاد موجود نہ ہو تو بیوی کا حصہ ہوتا ہے ایک بٹا چار تو ابھی اس کا حصہ ہے ایک بٹا آٹھ ایک بٹا آٹھ جب ہم حصہ نکالیں گے تو وہ بنے گا ساڑھے بارہ ساڑھے بارہ روپے اوپر سولہ اشارہ چھا سٹھ پھر سولہ اشارہ چھا سٹھ اور اب بارہ اشارہ پچاس اب آنا ہے بیٹیوں کا حصہ جب ہم بیٹیوں کا حصہ نکالیں گے دو بٹا تین تو یہ بنے گا چھا سٹھ اشارہ چھا سٹھ اب آپ نے ان سب کے حصوں کو ایڈ اپ کرنے جب آپ ایڈ کریں گے تو آپ کے پاس جواب آ جائے گا سولہ اشاریہ چھہ سٹھ سولہ اشاریہ چھہ سٹھ بارہ اشاریہ پچاس اور چھہ سٹھ اشاریہ چھہ سٹھ کو آپ نے اکٹھا کیا تو آنسر آگ جائے گا ایک سو بارہ اشاریہ پچاس یعنی سو روپے میں سے آپ نے دینے کتنے ہیں ایک سو بارہ اشاریہ پچاس اب آپ کے پاس روپیہ سو ہے دینے آپ کو زیادہ پڑھ رہی ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ کلکولیشن یہ پروپر نہیں ہے ہمیں حصے کم کرنے پڑیں گے جب ہم حصے کم کریں گے کیونکہ ہمارے پاس ہے ہی سو روپیہ تو ہم نے سو روپے میں سب کو اکموڈیٹ کرنا ہے تو اس کا پھر سلوشن یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ایک سو بارہ حصے بنی ہے آپ ہر ایک کے حصے کو اس کے پروپورشن کے ساتھ کم کریں گے جب آپ کم کریں گے تو آپ نے ان کو لے کے آنے سو روپے تک اس کی جو ڈاکٹرائن ہے اس کا جو کونسپٹ ہے اسے کہا جاتا ہے اول اول کا کونسپٹ آپ نے اس کے تحت سب کے حصے کم کرنے ہیں کم کر کے سو روپے کے برابر لے کے آنے ہیں تو جب آپ کم کریں گے تو باپ کا حصہ وہ ساڑھے سولہ سے وہ کم ہو کے تقریباً ساڑھے چودہ بن جائے گا اسی طریقے سے ماں کا حصہ اسی طریقے سے بیوی کا حصہ تقریباً گیا رہا اور یہی آپ فارمولا لگائیں گے تو بیٹیوں کا حصہ بھی کم ہو جائے گا اب ایک اور سیچویشن اس میں یہ بنتی ہے کہ اگر دو کی بجائے ایک بیٹی ہوتی تو پھر آپ نے پچاس روپے اس بیٹی کو دینے تھے سولہ اشارہ چھہ سٹھ باپ اسی طریقے سے ماں اور ساڑھے بارہ بیوی اب جب آپ نے ان کو جمع کرنا تھا تو کچھ اماؤنٹ بچ جانی تھی سو روپے سے کچھ بچ جانے تھے وہ جو کچھ بچ جانے تھے وہ پھر سارے چلے جانے تھے کس کے پاس باپ کے پاس کیونکہ جو بھی بچتا ہے اس سیچویشن میں باپ کی موجودگی میں وہ سارا باپ کے پاس چلا جاتا ہے تو یہ ایک مثال سے میں نے آپ سے یہ کوئی وضاحت کی کوشش کی امید آپ کو کوئی کنسپٹ کلیر ہوا ہوگا بہت شکریہ